ہیلو فرنڈز ڈی وی گلوول ایمپائر چینل میں آپ کا فرصہ سواگت ہے ایک بار مسٹر ہاروے سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی لیوینگ کے اوپر اڈوائز دیجئے تو انہوں نے کہا وہ کرو جسے آپ پیار کرتے ہو جہاں پھر آپ جو کرتے ہو اسے پیار کرو دو وٹ یو لف لاؤ وٹ یو دو پرومیس کم کرو اور ڈلیور زیادہ کرو میری آج کی بک سمری ہے بک کا نام ہے ہاروے میکے جو ہیں دوستو ایک بے حد سفل آتھر ہیں بیجنس مین ہیں اور سپیکر ہیں ہفتے میں ایک واریے جو فارچون وان تھوزنڈ کمپنیز ہیں ان کو سپیچ دیتے ہیں جہاں جو بڑی بڑی بیجنس ایسوسیشن ہیں ویکلی ان کو بھی یہ سپیچ دیتے ہیں نائنٹین نائنٹی تھری سے کانٹینیوسلی ان کا جو ہے ویکلی بیجنس آرٹیکل پبلش ہوتا ہے یو ایس اے کے اندر مور دین سکسٹین نیوز پیپر اور میکزینز کے اندر اور ان سب چیزوں کی جو سرکولیشن رہتی ہے مور دین ٹین میلینز اس کے علاوہ دوستو میں ہاروے کی اگر بات کروں تو مسٹر ہاروے کی جو بکس ہیں اور جو بیجنس کالم ہیں مور دین ٹو ہنڈر یونیورسٹیز دوارہ یوز کیے جاتے ہیں یو ایس اے کے اندر بڑی ساری لائبریریز کے اندر آپ کو ان کی بکس ملیں گی سیلز پروفیشن کے اندر کیسے سکسس کو حاصل کریں جانیں گے آج کے ویڈیو میں آج کی بک کے تھو تو لیٹسٹارٹ فرینڈ وہ کون سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جا پھر وہ کون سے ٹریٹس گن ہوتے ہیں جو ایک انسان کو گریٹ سیلز ری پریزنٹیٹی بناتے ہیں تو نمبر بناتا ہے ہنگری فائٹر ان کے ورک ایتکس بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں انرجی لیول بڑا ہائی ہوتا ہے جب ایکانومی ڈاؤن ہوتی ہے وہ تب بھی کام کرتے ہیں سیکنڈ ٹریٹ ہے ہائی انٹیگریٹی مطلب ایمانداری کا ہونا ریمیمبر کسٹمر اس سے لینا پسند کرتے ہیں جس سیلز پرسن کے اوپر وہ بشواس کرتے ہیں تیسرا ٹریٹ آتا ہے پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ فرینڈ ایک ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے ایپٹیٹیوڈ کا مطلب ہے ٹیلنٹ اگر کسی انسان کے اندر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے بہت اس کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے تو وہ سکسیس کو حاصل نہیں کر پائے گا اسی لیے کہا جاتا ہے آپ کا رائٹ ایٹیٹیوڈ ہونا بے حد جروری ہے اگر آپ نے سکسیس ہونا ہے مسٹر ہاروے کہتے ہیں سکسیس جو ہے نائنٹی پرسنٹ مینٹل ہے اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہو تو آپ زندگی میں کام جاب ہو سکتے ہو فورٹھ ٹریٹ آتا ہے ایٹھارٹی ٹیپس ایٹھارٹی ٹیپس کا مطلب ہے جو سٹرونگ سیلز ریپس ہوتے ہیں ان کو اپنے پرڈیکٹ کے بارے میں اور کمپی ٹیٹر کے پرڈیکٹ کے بارے میں پوری نالج ہوتی ہے نمبر پانچ پرپیرڈ آپ لائٹ اپروچ کے ساتھ مت چلیے آپ اپنی سٹرونگ پرپریشن کیجئے اگر آپ نے سپیکٹیکلر ریزلٹ حاصل کرنے ہیں نمبر سکس ٹریٹ ہے ریپوٹیشن آپ ریپوٹیشن کو بائی نہیں کر سکتے آپ کو اسے ارن کرنا ہوگا یاد رکھئے اگر آپ کی ریپوٹیشن پوزٹیو نہیں ہے تو آپ کے لیے کامیاب ہونا بے حد مشکل ہوگا سیونتھ ٹریٹ آتا ہے لائکیبلٹی ریمیمبر فرنڈز لوگ اسی سے بائی کرنا پسند کرتے ہیں جس کو وہ لائک کرتے ہیں کیا آپ جینون ہیں پلیزنٹ ہیں لوگوں سے آسانی سے مکس اپ ہوتے ہیں ایٹھ انگریڈینٹ ہے گوڈ فرسٹ ایمپریشن آپ کو ایمپریشن جمانے کا سیکنڈ چانس نہیں ملتا ہے صرف فرسٹ چانس ہی ملتا ہے تو آپ کی جو ڈریس اپ ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے آپ بیل گرومڈ ہونے چاہیے انڈر ڈریسٹ جا آور ڈریسٹ جو ہے نہیں ہونا چاہیے نائنٹھ ٹریٹ ہے گول سیٹر جو بینرز ہوتے ہیں ان کے گولز ہوتے ہیں لوزر جو ہیں وہ بہانہ بناتے ہیں گولز جو ہیں آپ کے اندر ایک ڈریونگ فورس کا کام کرتے ہیں آپ صبح جلدی اٹھتے ہو جب آپ کے گولز ہوتے ہیں آپ سارا دن چارج رہتے ہو نمبر ٹین پہ آتا ہے سرویس منٹیلٹی ہمارے جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتے ہیں ہمیں ان کو ٹائملی سرویس دینی چاہیے اپنے کسٹمر کی جو ہے پروپر کیئر کرنی چاہیے ہماری سرویس منٹیلٹی ہونی چاہیے ایلیونتھ ٹریٹ ہے گریٹ لسنر اگر ہم سیلز پروفیشن میں سکسیس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک بے حد گریٹ لسنر بننا ہوگا جب ہم اچھے لسنر ہوں گے تب ہی کسٹمر کے کوششنز اور ابجیکشنز کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے ہینڈل کر پائیں گے ریمیمبر بینگا گوڈ لسنر is more important in sales than بینگا گوڈ ڈاکر دین آتا ہے سینس اوف ہیومر آپ کو چیلنجز بھی ملیں گے سیٹ بیک بھی ملیں گے سیلز پروفیشن کے اندر but آپ نے لرن کرنا ہے اس سیٹیویشن میں بھی کہ ہم کیسے اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں last ہے فرینڈ thrust for self improvement continuously اپنے اندر صدھار کرنا اپنے آپ کو improve کرنا جو گوڈ سیلز پیپل ہوتے ہیں وہ ڈیلی اپنے اوپر work کرتے ہیں courses attend کرتے ہیں books پڑھتے ہیں audio tape سنتے ہیں ان کا جو main focus ہے every day اپنے آپ کو improve کرنا ہوتا ہے finally friend اس لسٹ کو study کیجئے اور ان انگریڈینٹس کو traits کو اپنے اندر develop کیجئے اگر آپ سیلز پروفیشن میں success لینا چاہتے ہیں so finally friend بہت جلدی میں اسی books related second ویڈیو بھی آپ کو دوں گا اگر آپ کو اس ویڈیو کی information useful لگی تو آپ میرے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں ویڈیو کو like کر سکتے ہیں even دوسروں کے ساتھ share بھی کر سکتے ہیں thanks for watching